وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُسُلْ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات اس کے بعد پی در پی رسول بھیجے آخرکار ایسید نے مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اور روح پاک سے اس کی ودد کی یعنی جبریلِ امین سے پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لایا یعنی تمہاری مرضی کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی تمہیں تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کر ڈالا یعنی ان کی بات نہیں سنی وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم بھی ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نسرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے دونوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا لہٰذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں لیکن جب وہ نہیں لا کر دیا تو اس کا انجام پھر یہ ہوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تعاید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیمی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو مانے گے تو ان کو کیوں ختل کیا تھا یہ تو صرف ایک مہانہ ہے حق کو چھوڑنے کا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے روشن نشانیوں کے ساتھ آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا ہم نے تعقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں برستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑے ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے یہ ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہتے ہو دوسری طرف شرک کرتے ہو اور بچڑے کو خدا کہتے ہو ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جس میں یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں انہیں بہت عزاز و اکرام ملے گا کس بنا پر کہ یہ منیسرائیل میں سے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کی اولاد ہے اور کس کی نسل ہے اور کون کس ٹرائب اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کامیابی کا ایک کرائیٹیریا دیا ہے اس پر جب تک پورے نہیں اترو گے تو کامیاب نہ ہو سکو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے تو پھر موت کی تمنہ کرو دنیا میں کیوں رہ رہے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنہ نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنہ نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تو میں نے سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں میں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں جتنے ہی اہل کتاب ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے اس لیے پتہ چلتا ہے ان سے کہو جو کہ جبریل سے عداوت رکھتا ہو اب یہ جبریل سے عداوت کی بات کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کتاب پر ایمان لانے کا جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کتاب آپ کے پاس کیسے آئی تو آپ نے بتایا کہ جبریل کے ذریعے آئی ہے تو اس پر یہ بہت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو جبریل سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیوں آگئے ہیں بنی اسماعیل میں کیوں آگئے ہیں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آگئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے ازن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کے تصدیق اور تعاید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے یاد رکھئے جو اللہ کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہے من عاد علی ولی جس نے میرے دوست سے دشمنی کی یعنی جو اللہ کا محبوب ہو اس کا وہ دشمن بن گیا یا اس کے پیچھے پڑ گیا اللہ سبحانو تعالی خود اس سے نبٹ لے گا پھر فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں تو آیات کو کون نہیں مانتا عمل کون نہیں کرتا جو فاسق ہوتا ہے کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نئے گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے تاک رکھ دیا یعنی وعدے توڑے اور فاسق کون ہوتے ہیں جو اہد توڑے اللہ کے بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تعیید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسپش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شہاتین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شہاتین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ قوم اللہ کی کتاب آلہ ترین علم کو چھوڑ کر فرافات میں پڑ جاتی ہے جادو ٹونا ٹوٹکا اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتی ہے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے ابلیسی حرکت ہے کہ جس میں کسی گھر کو توڑا جائے کہ کسی ہزبن وائف کے درمیان کوئی رفٹ پیدا کر دی جائے لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائے ان کے تعلقات آپس میں خراب کیے جائیں ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے یہاں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتا کوئی کسی کا تنکہ بال بی بی کا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اس لئے دنیا میں شرطوں ہیں شیعتین ہیں جادوگر ہیں اور بعض اوقات قرآن پڑھے ہوئے لوگ کتاب اللہ پڑھے ہوئے لوگ ایسی حرکتوں کا اعتقاب کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کے ذریعے نہ کسی کو کچھ فائدہ ہو سکتا اور نہ کسی کو کچھ نقصان مگر اللہ کے اذن سے اور یہ صورت البخرہ میں ذکر ہو رہا ہے جس کے پڑھنا ہی جادوگروں کو بھگا دیتا ہے جادوگروں کا کلام اس صورت پر کوئی اثر نہیں رکھتا اور یہ بات پلے باندھ دیجئے اور آج کی سمجھنے والی باتوں میں سے اہم ترین بات وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے یہ چیز آپ کو اتنا بے ڈر کر دے گی اتنا نڈر کر دے گی اتنا بہادر بنا دے گی کہ جو بہادری اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان پاتے جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں شادی کا دن ہے کیوں نہیں اللہ کے حکم کی پاروی ہو رہی کیوں اپنی ساری زیب و زینت دکھائی جاری کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں بہت سے اور معاملات جہاں پر ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کب ختم ہو سکتی ہے جب ہمارے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ کوئی ہمیں نقصان دے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِشْتَمَعُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُكَ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْئِن قَدْ قَتَبَ اللَّهُ لَكَ جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا کوئی نقصان نہیں دے سکتا بولیے کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے ازن سے اور اللہ کیوں ایزن دیتا ہے کیونکہ اس کی بھی آزمائش اور آپ کی بھی ہے اگر زندگی میں نقصان نہ ہو اور صرف فائدے ہی فائدے ہو تو پھر تو دنیا ہی جنت بن جائے تو دنیا جو کہ امتحان ہے اس میں انفلکشن آزمائش امتحان ضرور ہوگا بعض وقت آپ کا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی کیوں اجازت دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں شر پھیلائیں وہ ان کو پکڑ لیں ان کو روک لیں اللہ تعالیٰ بالکل ایسا کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اپنی مشیعت کے ساتھ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے جہاں اللہ چاہے ان کو روک دے اس لیے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی یا ایوہ الذین آمنوا لا تخولوا رائنا وقول انذرنا واسمعو اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹینٹیبلی بیٹھا کرو توجہ سے سنا کرو اور بار بار یہ مت کہو کہ آپ ہماری ریایت کریں بات کو دہرائیں اور اگر ضرورت پڑے تو اس لفظ کو بدل دو بلکہ انذرنا کہا کرو اور توجہ سے بات سنو کیونکہ یہود نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا وہ رائنا کو رائینا کہتے کہ ہمارا گڑریا ہمارا چرواہا اور نعوذ باللہ دبے لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے فرمایا اور یہ کافر تو عذابِ علیم کے مستحق ہیں تو جو اس شخص اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے وہ عذابِ علیم کا مستحق ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوتِ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہاں اہلِ کتاب میں سے ہو یا مشرق ہو ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کیلئے چن لیتا ہے وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے یعنی یہ لوگ تمہارا مذاق کس لی اڑاتے ہیں اور تمہاری بات کیوں نہیں مانتے اور یہ تمام چیزیں کس لی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نبوبہ تب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسمائل میں آگئی ہے تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور بدلہ لینے کے لیے کبھی ظاہر میں تو سامنے نہیں آئے لیکن چھپ چھپ کروار کیے منافقت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیف دی ان سے کیا ہوئے اہد کو توڑا اور ان کا مذاق اڑایا اور اسلام کا مذاق اڑایا اس کتاب کا مذاق اڑایا تو یہ طریقے کسی مومن مخلص کے نہیں ہو سکتے ایمان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا عدب اور احترام سکھاتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے عدب ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس لیے صرف علم حاصل کرنے والے نہ بنیں علم کے ساتھ عدب بھی سیکھیں ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ پہلی کتابوں کے ہوتے ہوئے ایک اور کتاب کیوں آ رہی ہے یا قرآن کے اندر نص کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی ہی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے قدیر کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سبا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ولی اللہ کی صفت نصیر اللہ کی صفت پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان سے تمہیں پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ جب کوئی حسد حسد پر اتر آئے تو پھر مقابلہ کرنے کی بجائے ماف کر دو اگنور کر دو کیونکہ وہ مجبور ہے یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کرے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ اس کو نہ پکڑے اللہ پکڑے گا لیکن اس کے پکڑنے کا ایک وقت اور طریقہ ہے فی الحال تم کیا کرو فاہو وصفہو درگزر مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے ہم جلد انسانوں سے بدلے اور انتقام پر کیوں اتر آتے ہیں کیونکہ میں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بدلہ لے سکتا ہے جس کو یہ یاد ہو کہ اللہ بدلہ لینے کے لئے کافی ہے وہ صبر سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اخلاق کو برا نہیں بناتا اپنے رویے میں بدتمیزی اور بداخلاقی نہیں لاتا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَادُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور تم اپنی آخرت کے لئے جو بھلائی کما کر آگے بھیجوگے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤگے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو اب ایک اور بڑی مشکل ان کے ہاں فرقہ واریت تھی تھے سب بنی اسرائیل لیکن دو بڑے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام کیا رکھا تھا مسلم یہ ان کی تمنائے ہیں کیونکہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے نام رکھے ہوئے تھے بلکہ یہ کہتے تھے حق پر ہم ہی ہیں باقی سب باطل پر اور جنت میں صرف ہم جائیں گے فرمائے ان کی تمنائے ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونک دے اور عملا نیک روش پر چلے من اسلام وجہہو للہ وہو محسن فلہو عجرہو اند ربی تو اس کے لئے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں پھر بات کس کی ہے عمل سالح کی اور احسان کے درجے پر عمل سالح وقالت اليہود لیست النصار علا شئی یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے دونوں ہی دین والے ہیں لیکن آپس میں لڑتے ہیں ہمارا ہی نقشہ کینچہ جا رہا ہے اور اسی قسم کتابیں ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں یہ انتہا درجہ کا جرم ہے ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاؤں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لئے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ پھر ایک اور طرح سفر کا واریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کروگے اسی طرف اللہ کا رخ ہے وَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا ایک اور خیال کی تردید ہے ایک اور عقیدے کی تردید ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملکیت میں ہیں اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہر چیز اس کی ہے ایک بیٹا کس لئے چاہیے سب کے سب اس کے متیع فرمان ہیں یعنی اس کی بات مانتے ہیں وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے تو بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو خود کمزور ہو تو جو سارے خزانوں کا مالک ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لا علم لوگ کہتے ہیں لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا انتہاد درجے کے ناسمن جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں اس کی وقت کو جانا ہی نہیں اس کے مقام کو جانا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا اَوْ تَعْتِينَ آَيَا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی قَدَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں سب کی ایک ہی جیسے دل ہیں تشابہت قلوبہم ماں ہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمائع کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں یہ تمہارے دین سے تمہارے عقیدے تمہارے نظریے تمہارے طریقے سے تمہارے پیغمبر ہونے سے تمہاری کتاب سے ہرگز راضی نہ ہوں گی حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم ان کی ملت ان کے طریقے کی پیر بھی نہ کرو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے ہاں صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے جب تم اپنا دین چھوڑ دو تو کیا آپ اس پر راضی ہیں پھر کہ دین چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کو راضی کیا جائے ہرگز نہیں صاف کہہ دو کہ انہد اللہ ہوا الہدہ کہیے کہ ہدایت تو بس صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضاغل اِلَّا مَنْ حَدَيْتُهُ فَاسْتَحْدُونِ اَهْدِكُمْ اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا تو ہم سب کو کیا کرنا ہے اللہ سے ہدایت مانگیں کیا کرنا ہے سب بولیں قُلْ اِنَّهُدَ اللَّهِ وَالْهُدَىٰ اسی لئے نماز میں اِہْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ پورے شعور کے ساتھ پڑھئے کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْحَادِ دوسری اہم بات یہ کی گئی کہ ہدایت کے لئے اصل چیز کیا ہے کتاب لیکن کتاب کو صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں اسے پڑھتے رہنا ہے اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کا حق بھی یہی اس پر ایمان کا تقاضہ ہے اور جو اس کا انکار کریں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق نہ دیں وہ کون ہیں لقصان اٹھانے والے تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے یہ موقع یہ پلیٹ فارم دے دیا کہ جہاں سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کیلئے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا ہے تو اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے کیا مان رہے ہیں پھر بنی اسرائیل کو آخر میں خطاب ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور یہ کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی پھر آخر سے درائے جا رہا ہے اور اس کے بعد اس پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخصیت کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی پوری قوم اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اور سب کی مخالفت مول لے کر اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دیا یاد کرا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اللہ نے کہا میں تو جس سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے ارز کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ایک طرف ایک پوری قوم کو امامت سے معذول کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک شخص کو امام بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے فرق کس چیز کا ہے دونوں میں وہ اللہ کے نافرمان تھے اور یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بنے آ تو اس کا نسخہ اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں ہر قیمت پر انسان اپنے اولاد کے لئے وہی چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا انسٹنٹ ریاکشن یہ تھا اچھا مجھے امامت دی جاری میرے بچوں کو بھی دی جائے گی میری نسلوں کو بھی دی جائے گی فرمایا جو اطاعت کریں گے اچھے ہوں گے ان کے لئے تو ہے اور جو ظالم ہوں گے ان کے لئے وعدہ نہیں اللہ نے اپنے دوست کو صاحب بتا دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں خواہ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاقید کی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو پاکیزگی اور صفائی کا حکم صرف عبادت نہیں عبادت داہوں کو بھی پاک رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور ان کی صفائی خوشی خوشی کرنی چاہیے یہ پیغمبروں کا کام ہے ہم عام طور پر سمجھتے کلینرز جو ہیں یہ وہ کئی بہت گھٹیا قوم ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے آپ بھی دعا مانگیں کہ اللہ جہاں جہاں کوئی ہے کہ جہاں جہاں کوئی رہتا بستا ہے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے کیونکہ جب تک امن نہیں ہوتا ترقی نہیں ہوتی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن پیدا کر دے ہمارے اداروں میں بھی امن پیدا کر دے اور ہمارے شہروں میں بھی امن پیدا کر دے ورنہ انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ نہیں دنیا میں امامت صرف تابداروں کو لیکن جب انہوں نے پھل مانگے رزق مانگا دنیا مانگی تو فرمایا کہ دنیا میں تو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا لیکن آخرت نہیں دوں گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت امامت اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں اور نافرمانوں سب کو دیتا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ امرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا مگر آخریکار اسے عذاب جہنم کی طرف گسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اب ابراہیم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اتنا عظیم و شان کام اور اتنی آجزی کہ اللہ کو پکار رہے ہیں کیا ربنا تقبل مننا اللہ ہم سے قبول کر لے انکا انتا السمیع العلیم بے شک تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے السمیع العلیم اللہ کی صفات اللہ کی صفات اور ناموں کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہی ہے اور کیا کہہ رہے تھے اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو فرما بردار ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما تو بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کی زندگیاں سوارے تو بہت قدرت رکھنے والا اللہ کے نام اللہ کی صفات اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ڈھائی ہزار سال بعد آئے اتنی دیر کے بعد دعا قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی آپ بھی اچھی اچھی دعائیں اپنے لئے اور نسلوں کے لئے مانگتے رہا کریں معلوم نے کوئی کب قبول ہو جائے اور آپ کے لئے خیر و بھلائی اور برکت کا باعث بن جائے یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھے ان کے کام یہ تھے ان کی دعائیں یہ تھے ان کی تمنائیں یہ تھے ان کی خواہشات وہ دنیا میں کس لئے جیتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں کمپیر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کو اپنے طریقے کے ساتھ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو ہماکت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لئے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے اس سے کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ اللہ کا حکم آتے ہی سرِ تسلیم خم اللہ کی بات اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کچھ بھی نہیں وَوَصَّهْ بِهَا إِبْرَاہِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وسیعت کی کیا وسیعت اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو چن لیا حدین اسلام کو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تمہیں اسلام کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے ام کن تم شہداء یا تم اس وقت حاضر تھے یاد کرو اس وقت کو بھی اِلْحَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ جب یعقوب کو موت آئی یعنی موت کا وقت آگیا اور اس آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں کی کس بات کی انہیں ساری زندگی فکر تھی اور کس بات کی مرتے ہوئے فکر تھی اس قَالَ لِبَنِی جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِمْبَادِ میرے بعد کس کی عبادت کروگے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ کہنے لگے ہم تیرے الہ اور تیرے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہم واحدہ جو ایک الہ ہے یہ سب توحید کا درس دیتے تھے اور توحید پر ہی ان کا اختتام ہوا اور توحید ہی کا پیغام دنیا میں چھوڑ کر گئے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی رب کے فرمبردار ہیں جو ایک ہے وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کماو گے وہ تمہارے لیے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے عمل ان کے لیے تمہارے تمہارے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کو کس کے عمل کی فکر کرنی چاہیے اپنے عمل کی یہودی کہتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ راستہ ہوگے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤگے تو راہ راست ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھے کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر تو شرک آ گیا تھا قولو تم سب بھی کہو ہم سب کو بھی کہنا چاہیے قولو یہ آیت میرے ساتھ مل کے پڑھے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابرانیم واسمائیل واسحاق ویاقوب والاسباق وما اوٹی موسی وعیسی وما اوٹی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہو مسلمون تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی یعنی قرآن و سنت کی شکل میں اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل اور جو موسی اور عیسی اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں ونحن لہو مسلمون اس کو بھی لکھ لیجئے پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں یعنی صحابہ کی طرح کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اس طریقے کا نہ ہو جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا جندب بن عبداللہ اور ابن عمر بغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا سیکھا ایمان سیکھا تو ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور اس کا صحیح مانا اور مقوم پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایمان کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے بنیاد درست ہوگی تو امارت بھی درست ہوگی پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے مو پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں لہذا اتمنان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جب انسان کو دشمنوں کا خوف ہو مخالفتوں کا خوف ہو اور خصوصا توحید کے پیغام کو عام کرتے ہوئے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کس طرح اللہم مکفنیہم بیما شیعتا اللہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جاتا جس طرح مرضی تو چاہے جو تیری مرضی مجھے تیری حفاظت چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے فَسَيَكْفِيكَ مُمُ اللَّا آپ مخالفت سے مت گھبرائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کافی ہو جائے گا سبغت اللہ اللہ کا رنگ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے بندے نظر آؤ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا ربی اور تمہارا ربی یعنی ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ سب کو اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے تو اس میں کونسی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جگڑتے ہو ہمارے دین کا پیغام تو یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب نے یہی آ کر سکھایا ہمارے عمال ہمارے لیے تمہارے تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون یہ بھی لکھ لیجئے گا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ عَالَمُ أَمِلَّا پھر تمہارا کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کیا وہ فرقہ واریت میں مبتلا تھے کیا انہوں نے مسلم ہونے کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھ رکھے تھے اہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے یعنی پچھلے امتوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی تصدیق کریں گے آپ کی تائید کریں گے آپ کے گواہ بنیں گے لیکن انہیں اُلٹا آپ کی مخالفت کر دی وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے عامال کے متعلق سوال نہ ہوگا ہم سے کس کے بارے میں سوال ہوگا اپنے عامال کے بارے میں تو اصل اہمیت پھر کس چیز کی ہے عمل سالح کی توحید کے بعد ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دل کا جائزہ لے لیجیے وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهُنِ لَاللَّهِ ہے کہ نہیں اللہ تعالی ہمیں مخلصین میں شامل کر لے مسلمین میں شامل کر لے اللہ تعالی اس کتاب کو ہمارے دلوں کی رونک بنا دے اور ہمارے سینے کا نور بنا دے اور ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں قرآن ہمارے عمل بھی ڈھل جائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرِ